السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روزے کی حالت میں احتلام ہو گیا ہے تو اب کیا کریں پہلی بات روزہ بچا نہیں بچا دوسری بات روزے کے اندر غسل کیسے کریں گے اب پھر ہم لوگ اور تیسری بات کہ اس غسل کے بعد جو ہم نے اگر کچھ کھا پی لیا یہ سوچ کے کہ روزہ ٹوٹ گیا تھا تو اب کیا حکم ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا روزہ باقی ہے آپ کے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑا جتنا سواب پہلے ملنا تھا اتنا ہی اب ملے گا آپ کے روزے کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے احتلام کی وجہ سے اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے اگر آپ اپنے منی کو خارج کرتے ہو تو اس کے اندر مسئلہ کچھ اور ہے یہ وہ مسئلہ نہیں اسرف احتلام کا بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر آپ کا روزے کو کوئی فرق نہیں پڑا پہلی بات ہو گئی دوسری بات غسل آپ فوراں کرو کہ روزے کے حالت میں ناپاک رہنا اچھی بات نہیں ہے ناپاکی کی حالت میں روزہ ہو جائے گا لیکن اس روزے کے اندر وہ ثواب دی ملے گا پھر نمازوں کا احتمام کیسے کرو گے تو نمازوں کا احتمام کے لیے اپنے آپ کو پاک کرنا ضرور ہے اور اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے فوراں نہانا ہے نہانے کا طریقہ وہی عام طریقے کے مطابق ہے بس اتنی کوشش کرنی ہے کہ ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے کلی کرتے ہوئے اتنی زور سے پانی نہ چڑھائیں کہ آپ کے حلق سے پانی اتر جا اور آپ کا روزہ ٹوٹ جائے دو بات ہیں ہاں غلطی سے پانی اگر لگل لوگ ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا وہ انشاءاللہ بعد میں پورا پیغام بناوں گا اس کے بارے میں آپ کو مل جائے گا تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے یہ سوچا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا کیونکہ منی کا اخراج ہو چکا ہے تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور یہ سوچ کہ اس نے کچھ کھا پی لیا تو یاد رکھیں اگر تو یہ وہم موجود ہے ذہن میں کہ روزہ ٹوٹ چکا ہے پھر کچھ کھا پی رہا ہے تو صرف قضاء واجب ہوگی کفارہ نہیں دینا پڑے گا لیکن اگر یہ وہم نہیں تھا اور مسئلہ معلوم تھا پھر بھی کھا پی لیا کہ اطلاعہ موجود ہے اب تو کھاؤں گا پیوں گا اور کھاتا ہے پیتا ہے تو اس صورت پر اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور اس کو کفارہ بھی دینا پڑے گا قضاء بھی کرنی پڑے گی اللہ پاک ہمیں دین سیکھ کر عمل کرنے والا بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ